دنیا کی سب سے فیمس ٹائگر مچھلے ٹائگر کے بارے میں تو آپ جانتے یوگے اس نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے سے تین گناہ بڑے مگرمت کو بھی مار ڈالا تھا مچھلے بیس سالوں تک جی اور اپنی زندگی میں گیارہ بچوں کو جنم دیا ہے جن میں ساتھ فیمیل اور چار میل تھے ان میں سے ایک کا نام بروکن ٹین تھا جس کا بڑی درد ناک طریقے سے انت ہوا بروکن ٹین ٹائگر میں اپنے ماں مچھلے کے سبے گنجھے اور سبی نے مان لیا تھا کہ مچھلے کے بعد اب رم تھمبور میں اس کا ایراز ہوگا لیکن ایک دن بروکن ٹین نے رم تھمبور کو چھوڑ دیا اور دو سو چالیس کلومیٹر کا سفر کر کے دارہ پہنچ گیا جائز کو ایک ٹرین نے ٹکر مار دی اور رم تھمبور کے ہونے والے راجہ کا انت ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ٹائگر دو سو چالیس کلومیٹر کا سفر کر ہی نہیں سکتا لیکن بروکن ٹین نے اتنا لمبا سفر پارٹنر کو ڈوننے کے لئے کیا ہے اگر دو جنگلوں کے بیچ میں کوریڈور بنائے جاتا تو اس کی موت نہیں ہوتی ویسے بروکن ٹین کی موت کے بعد ونوی باپ کو یہ سمجھ میں آگئی کہ دو جنگلوں کے بیچ کوریڈور بنانا بہت زیادہ ضروری ہے